صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کیسے تھے کہ صرف چند لوگ بیٹھ کے گروپ بنا لیا کرتے تھے اور وہ آپس میں خوب ہنستے کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور باقی لوگ مو دیکھتے رہتے تھے ان کا کہ ہم بھی ان کا حصہ ہے یا نہیں کیا صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے نہیں اس سب کے ساتھ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو کہ صحابہ میں سے ہر ایک کیا سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے سے بات ہی نہ کیا کریں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی محبتیں کرتے تو پھر تو دین پھیل چکا ہوتا یہ تو پھر اپنی ذات کے اردگرد لوگوں کو جمع کرنا ہے یا پھر یہ کہ یہ تو پھر شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے یہ محبت نہیں پھر یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے جو اگین پھر شرک کی طرف لے جاتی انسان کو محبت میں کمی بیشی تو ہو سکتی کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے لیکن اگر سنت کے مطابق ایک محبت کی فضا بنے گی یعنی یہاں جس چیز کی بات ہے وہ محبت کی فضا کو جنم دینا ہے کہ جس میں آپس میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں دوسروں کے لیے آپ کے دل میں بست ہو جگہ ہو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے عمومی تعلق اور ایک ہے خصوصی تعلق جو عمومی تعلق ہے محبت کا وہ تو سب کے لیے ہے اور جو خصوصی تعلق ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا لیکن اس خصوصی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ کیا کہ وہ شخصیت پرستی کی حد کو نہ پہنچ جائیں یہ قدرتی بات ہے کہ جو آپ کے ہم خیال ہوگا شخص یا آپ کی جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کی کمپنی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس سے آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ قدرتی سی بات ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی ویسے بنتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس ایک کی وجہ سے باقی سب سے بیگانہ ہو جائے یا سب کو چھوڑ دے یہ پھر ایکسٹریم ہو جائے گی ایک جگہ پر ہوتے ہوئے اجنبیت کی فضانہ ہو کہ ایک شخص دوسرا سامنے سے آتا آپ کہیں اچھا آپ یہاں پڑتے ہیں جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور پہلا اس وقت تک داخل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آخری بھی ساتھ آنا جائے تو اس سے آپ ذرا امیجن کریں کہ سب مل کر داخل ہو رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مجھے جو جنت کی سب سے بڑی خوبی لگتی ہے وہ یہ کہ وہاں لا تسمع فیہا لا غیہ ہر ایک کی گفتگو جو ہے وہ پرسکون اور پرامن گفتگو ہوگی اس میں لغ باتیں نہیں ہوگی اس میں کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی اس میں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوگے اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوگا جو لوگ دنیا میں اپنے اردگرد ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں وہی حقیقی معنوں میں دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں جس دین کے ذریعے اور جس دینی تعلیم کے ذریعے محبت کی فضا جنم نہ لے وہ پھر رچولز تو ہیں لیکن اس دین کے اندر روح کوئی نہیں اب ایک اور چیز ہے کہ پہلے کن لوگوں کو حدیہ دینا چاہیے رشتہ داروں سے آغاز کرنا چاہیے حضرت قریب سے روایت ہے جو ابن عباس کے غلام تھے کہ حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ننیال والوں کو یہ دے دیتی زیادہ ثواب ملتا اسی طرح حضرت طلح بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں کس کو پہلے حصہ بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے نزدیک ہو یعنی اگر عام لوگ ہو تو جو قریب گھر کے ہو پہلے ان کو بھیجوں حضرت عناس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے آپ نے پانی مانگا ہم نے آپ کے لئے بکری کا دودھ دوہا پھر اپنے کوئے کا پانی اس دودھ میں ملایا اور آپ کو دیا یہ کچھی لسی جس کو بولتے ہیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے حضرت عمر سامنے اور ایک گمار دائیں طرف بیٹھا تھا جب آپ وہ پانی پی چکے یعنی دودھ ملا پانی پی چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یہ ابو بکر ہیں آپ ان کو دیجئے کیونکہ ان کے دل میں اس گمار سے زیادہ حضرت ابو بکر کی وہ فکر تھی آپ نے گمار کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والے مقدم ہیں دائیں طرف سے شروع کیا کرو حضرت عمر نے دائیں طرف سے شروع کیا کیونکہ یہی سنت تھا یعنی یہ بھی بعض اقت ہوتا ہے کہ آپ کا قریب ترین عزیز ترین محبوب ترین بائیں جانب ہے اور ایک بالکل اجنبی گمار شخص آپ کی دائیں جانب ہے اب دل کے یہ قریب ہے اور دائیں طرف شروع کرنا سنت کے مطابق ہے تو اس وقت اب کیا کریں گے یہاں پر وہ حدیث آئے گی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب عزیز ترین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہمیت دیتے ہوئے ایک اجنبی کو دینا یہ کیا ہے دراصل آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اچھا اسی طرح مسلمان کے علاوہ نون مسلم کو بھی توفہ دے سکتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص ایک رشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجے اور جب باہر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت پہنا کریں آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے رشم کہتا نا پھر ایسا ہوا کہ ویسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے آپ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کیسے پہنوں آپ نے تو اتارت کے جوڑے میں ایسا ایسا فرمایا آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تُو خود اس کو پہنے تو اس کو بیچ ڈال یا کسی اور کو پہنا پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرق بھائی کو جو مکہ میں تھا ابھی اسلام نہیں لائے تھا اس کو بھیج دیا اس سے کیا باتیں پتہ چلتی نمبر ایک نان مسلم کو توفہ دیا جا سکتا ہے نمبر دو کسی کا دیا ہوا توفہ خواہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو اسے مزید آگے کسی اور کو بھی توفے میں دیا جا سکتا ہے یا توفے کو بیچا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح مشرقین کو جہاں توفہ دیا جاتا ہے وہاں ان سے کیا قبول بھی کیا جا سکتا ہے حضرت ابو حریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے ایک بستی میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا اس نے حضرت سارہ کو بلا کے دسترازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سوک گیا تب یوں کہنے لگا حاجرہ لانڈی اس کو دے کر نکالو نہیں سمجھائی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھی تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی حضرت سارہ ایک ملک سے گزر رہے تھے کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا برا کام کرنے کے لئے تو جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ سوک گیا یعنی وہ زیادتی نہیں کر سکا کچھ برا نہیں کر سکا اس سے اس بادشاہ کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حیبت بٹھی کہ یہ شخص ضرور کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جس پر اللہ کی خاص انعید ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کرتا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے دور میں قوم لوت جو تھی وہ بھی اسی قسم کے کام کرتی تھی ان کے علاقے سے جو بھی کوئی مسافر گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے اس کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے اس طرح کے ظلم اسے تم اس دور میں عام تھے بارال اس پر وہ مشرق بادشاہ کیا کہنے لگا کہ اس شخص کو ملک سے جلدی نکال دو اور نہ صرف یہ کہ اس کو بھیجو بلکہ اس کے ساتھ حاجرہ کو بھی بھیج دو بطور توفہ تو اس طرح حضرت حاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اس بادشاہ سے اس زمانے میں صرف جانور نہیں انسان بھی غلام بھی بطور توفہ کے ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے مثلا حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے بطور توفہ کس کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو دیا تھا یہ اس زمانے کا کلچر تھا ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہاں ایسا ہوا کرتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ سے توفہ قبول کر لیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نون مسلم سے کسی ظالم سے یا کسی بھی ایسے شخص سے جو دیندار نہ بھی ہو تو اس سے توفہ قبول کیا جا سکتا ہے اچھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ زہر آمیز بکری بھیجی گئی اور وہ بھی کس کی طرف سے تھی یہود کی طرف سے تھی اسی طرح ایلا کے حاکم نے خچر بھیجا تھا آپ کی خدمت میں بطور توفے کے اور آپ نے اس کو کیا بھیجا چادر بھیجی تھی ان مثالوں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نون مسلم کی توفے قبول کیے جا سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ صرف قرآن پڑھ کر عمل کرنا آتا ہے چھوٹی چھوٹی احادیث سے کتنے پہلو کھل رہے ہیں بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں اور یہ جو زہر آلود بکری کی بات ہے تو یہ حدیث بخاری کی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا زہر آمیز بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفے ملائی آپ نے اس میں سے کچھ کھایا صحابہ سے فرمایا تم نہ کھاؤ اس میں زہر ہے لوگ اس عورت کو پکڑ کر لائیں پوچھا کہ کیا اس کو قتل کر دیں آپ نے فرمایا نہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس زہر کو اب تک محسوس کرتا ہوں یعنی بساہ اوقات نون مسلم کے توفے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ حکم نہیں دیا اپنی امت کو کہ آج کے بعد کوئی کسی نون مسلم سے توفہ قبول نہ کرے لیکن اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے ملکہ سباہ کا توفہ قبول نہیں کیا تھا وہ رشوت تھا اس کا مقصد کچھ اور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات توفہ قبول نہیں کیا اس میں ایاز بن حیمار مجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو اس نے کہا نہیں تو آپ نے اس کا حدیہ بھی کہہ کے واپس کر دیا کہ میں مشرقین کا حدیہ نہیں لیتا کیوں تاکہ اس شخص کو احساس ہو اور وہ مسلمان ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں اگر ضرورتا کسی نون مسلم کا حدیہ واپس کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں مثلا کوئی شخص آپ کے پاس شراب کا توفہ لے آیا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو واپس کر دینا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں پیتا بہت شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں لیکن ایک کرسچن شخص نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا آپ کو توفتاں دیا آپ نے اسے قبول کر لیا حالانکہ آپ کو خود تو نہیں اسے پہننا تھا لیکن مقصود کیا ہے بتانا کہ شخص کرسچن تھا اور جو توفہ تھا وہ آپ کے لئے تو حرام تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے قبول کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز فی ذات ہی حرام نہ ہو فی ذات ہی کا کیا مطلب ہے یعنی اس کی نیچر میں کوئی حرام چیز نہیں ہے وہ بزاتے خود حلال ہے لیکن آپ کے لئے استعمال کرنا درست نہیں مثلا کوئی چیز آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہے آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ شراب والا معاملہ نہیں کریں گے کہ چونکہ میں یہ کھاتا نہیں اس لئے پلیز آپ اس کو واپس لے لیجی یہ دل توڑنا ہوگا لیکن اس کے برعکس اگر ایک حرام چیز آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو واپس کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا حدیعہ میں بھیجا یعنی ایک لیدر کا پیس تو آپ نے اسے قبول کر لیا جبکہ ایک دوسرے شخص کو کہا کہ آپ مشرق کا حدیعہ نہیں قبول کریں گے اور آپ نے ابو سفیان کا حدیعہ قبول کر لیا اس پر کنٹرڈکشن نہیں ہے کیا فرق ہے ابو سفیان سے خاندانی تعلق بھی تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دین کی بہتری کے لیے یا بھلائی کے لیے یا بعض اوقات ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کے لیے کچھ چیزوں کا قبول کرنا لیندین کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو وہاں آپ توفہ قبول کر سکتے ہیں اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نون مسلم کا توفہ قبول کرنے سے آپ کو بدلے میں اپنے دین کو کوئی نقصان دینا پڑے گا دین بیچنا پڑے گا یا آپ کو کوئی مداہنت اختیار کرنی پڑے گی دین کے کسی معاملے میں تو وہاں قبول نہ کریں اب آخری چیز ہے توفہ کے معاملے میں یعنی کونسا توفہ قبول نہیں کر سکتے وہ ہے ایسا توفہ جو بطور رشوت ہو وہ توفہ جو بطور رشوت ہو یا اس میں رشوت کا احتمال ہو یا دینے والے نے رشوت کی نیت سنہ دیا ہو لیکن آپ کی خیال میں اس کا توفہ قبول کرنے سے آپ کی دین کا کوئی نقصان ہوتا ہو رشوت کا کیا مطلب ہے رشوت وہ توفہ ہے جس سے کوئی ناجائز طریقے پہ کام نکلوانا مقصود ہو حدیث میں آتا ہے اور خصوصی طور پر حکمرانوں کے پاس ایسے توفے لے جانا جیسے آتا نا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ پھر اسی طرح رشوت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پہ لانت فرمائی ہے حضرت ماز بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والی بنا کر یمن کی طرف بھیجا پھر جب میں چل پڑا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھیجا لہٰذا میں لوٹ کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے آدمی کیوں بھیجا فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تعقید کرنا تھی کہ میری اجازت کے بغیر تم ہرگز کوئی چیز توفے میں نہ لینا کیونکہ یہ خیانت ہے اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس شے کو جس کے معاملے میں اس نے خیانت کی ہوگی ساتھ لے کر آئے گا یہی کہنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا اب اپنے کام پہ جاؤ ترمزی کی روایت ہے کیا بات پتا چلتی اس سے آپ نے کیوں منع کیا تھا حضرت معاف کو جبکہ آپ خود اتنے توفے وصول کرتے تھے وہ افیشل کپیسٹی میں جا رہے تھے اور اس بات کا احتمال تھا کہ اس توفے کے ذریعے لوگ ان سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کریں گے اس لیے خاص طور پر آپ نے ان کو منع کیا یعنی ایسا توفہ جس سے آپ کسی بھی ایسے چیز کا دباؤ محسوس کریں کہ وہ توفہ محبت بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ توفہ کسی بھی ایسے کام کے لیے ہے کہ جس کا کرنا آپ کے نزدیک دین کو نقصان دینا ہے تو وہ درست نہیں حکمران کو دینا کام نکلوانے کے لیے جائز ہو یا ناجائز دونوں ہی رشوت ہوتے ہیں رشوت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے رشوت اوفیشل ڈیوٹی پر ہے خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ دینا تھا رشوت نہیں ہے حضرت ابو حمید سائدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر کیا حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکاة وصول کرنے کے لیے تحصیل دار مقرر کیا تھا جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو بطور توفہ مجھے دیا گیا ہے یعنی یہ تو زکاة کا مال ہے جو میں نے جمع کیا آپ رکھ لیں اور یہ میرے پرسنل گفٹس ہیں جو لوگوں نے مجھے وہاں جانے پہ دیئے تھے یہ سن کر آپ ممبر پہ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا اس تحصیل دار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے بھیجا اور واپس آ کے کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور توفہ دیا گیا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے توفہ ملتا ہے کے نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی توفے کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوگا گائے ہوگی تو چلاتی ہوگی بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آگئی آپ نے دو مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے پہنچا دیا یعنی آپ کا حکم بندوں تک پہنچا دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو توفہ دینا جس سے کوئی کام نکلوانا مقصود ہو وہ توفہ دینا بھی درست نہیں اور اس کا قبول کرنا بھی درست نہیں اچھا تحائف کے بارے میں ہمارا جو عام روزمرہ کا ٹرنڈ ہے تحائف میں اسراف شامل ہو گیا ہے اسراف کیا ہے زائد ضرورت خرچ کرنا اور اسراف کے بارے میں کیا آتا ہے فضول خرچی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اسراف کرنے والے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اس اسراف میں نمبر ایک توفے کی پیکنگ ہے بعض اوقات پیکنگ پر اتنے پیسے خرچ کر دی جاتے ہیں جو توفے کی اصل قیمت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اخبار میں ایک خاتون کا انٹرویو آیا جو شادی بیعہ وغیرہ کے موقع پر جہیز پیک کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ پانچ سو روپے سے لے کر پچیس سو اور دو ہزار روپے وہ فی جوڑا چارج کرتی ہیں یعنی بعض جوڑوں کی پیکنگ میں پانچ سو روپے اور بعض کی پیکنگ میں دو ہزار سے پچیس سو روپے تک بھی وہ چارج کرتی ہیں اس کی دیکوریشن پر ایک خاتون کا صرف پیکنگ کا بل سوہ لاکھ روپے بنا تو وہ کہتی ہیں جو انٹرویو دینے والی خاتون تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس میں آپ کی بیٹی کا ایک سیٹ بن سکتا ہے لیکن کمپیٹیشن کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا کہ کوئی بھی اس پیسے سے مفید کام کرانے کی بجائے انہوں نے صرف اس لیے پیکنگ کرنے پر اتنا پیسہ خرچ کیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں نمائی ہونا چاہتی ہیں اچھا پھر اس معاملے میں ایک اور بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر کسی امیر شخص کو توفہ دینا ہو تو بہت زیادہ ڈیکوریشن پر خرچ کرتے ہیں کسی غریب رشتہ دار کو کوئی چیز دینی ہے تو پرانی سی تھائلی میں ڈال کے تو وہ گٹھڑی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس انسان کی بھی کچھ حزت ہے اس معاملے میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے پھر اسی طرح ایسی چیزیں توفہ میں دینا جن کا کچھ زیادہ مفید استعمال نہ ہو یا اس سے بہتر چیزیں دوسرے کو توفہ میں دی جا سکتی ہوں جو اس کے کسی کام آ سکتی ہوں مثلاً کونسی چیزیں عموماً دوسرے کے کسی کام نہیں آتی جو توفہ کے نام پر دی جاتی ڈیکوریشن پیسز پھول کا توفہ برا نہیں ہے لیکن اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مثلاً آپ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں جن کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے اور آپ ان کے پاس پھولوں کی ٹوکری لے جا رہے ہیں وہ ان پھولوں کو کیا کریں گے تو یہ ناسمجھی کی بات ہے نا یعنی پھول اچھی بات ہے پھولوں کی توفے سے انکار نہیں پھر اسی طرح عموماً جو چیز توفے میں ملتی ہے اس کو آگے دینا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو فلان کا توفہ ہے لیکن صحابہ کرام کے اندر ایسا نہیں تھا ان کے ہاں کیا ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو توفہ دیتا وہ آگے اور آگے اور آگے اور گھوم کر وہ توفہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا یعنی ہر شخص دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا تھا کہ چلے دوسرا استعمال کریں یہ ہے محبت قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خاخد بھوکے کیوں نہ ہو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو اپنے پاس رکھنے کی بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں اچھا بعض وقت ہم توفے میں صرف مٹھائی اور کیک ہی دینا چاہتے ہیں اب یہ ہے کہ عید کے موقع پر اگر صرف کیک ہی دیے جا رہے ہیں اور ہر شخص کیک ہی دے رہا ہے کتنے کیک کھائیں گے آپ عید کے دن اور کتنے کھلائیں گے اب بہت سے تو باسی ہو کے ختم ہو جائیں گے پھینکنے پڑیں گے آپ کو پھر اسی طرح عید العزا کے موقع پر جب گوشت بھیجتے ہیں کچھ لوگوں کو تو ہم لیم بلیکس بھیج دیتے ہیں اور غریبوں کو صرف فالتو مال کٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں حالانکہ اس میں ہونا کیا چاہیے مکس کر لینا چاہیے یا یہ ہے کہ لیکس بجوا دیں دوسروں کو اور خود کھالیں واقعی اپنے لیے رکھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا وقت جب کارڈز دیتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپنسف مثلاً بعض وقت کارڈ کی قیمت سو روپے ڈیڑھ سو روپے تک بھی ہوتی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی جبکہ اسی پیسے میں کوئی اچھی کتاب بھی کسی کو دی جا سکتی پھر اسی طرح حج عمرے سے واپسی پر جو توفے دیے جاتے ہیں وہ عموماً ٹوپی تسبیح یہ ضروری ہے اب ایک شخص کتنی تسبیحوں پڑھ سکتا ہے یعنی کتنا پڑھنے کا ٹائم ہے کیوں نہیں آپ اس ٹرنڈ کو چینج کرتے کہ آپ تلاوت کی آڈیو کیسیٹس جو ہیں وہ لاکر لوگوں کو دینا شروع کریں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں کچھ تو سنیں اب یہ ٹرنڈ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ شادی پہ یا کسی بھی خاص موقع پر دلہ دلن کے لیے یا کسی بھی رشتدار کے لیے جو توفہ لے کر جاتے ہیں اس کو کرسٹل کے برطن میں یا شیشے کے برطن میں سجا کے لے جاتے ہیں اور پھر وہ برطن ساتھ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بعض وقت وہ برطن کسی دوسرے برطن سے میچ نہیں کر رہا ہوتا وہ یوز بھی نہیں ہوتا اور گھر میں پائلز لگی ہوئی ان برطنوں کی جو بالکل بیکار ہیں کسی کام میں نہیں آرہے یعنی ایک بیکار کی چیز ساتھ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں اچھا اسی طرح بسا وقت شادی کارڈ دے رہے ہیں تو شادی کارڈ کے ساتھ بھی گفٹ دیا جا رہا ہے اس گفٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد ہے پھر اور کن کن مواقعوں پر دیے جاتے ہیں مثلا بسم اللہ ہے منگنی ہے عقیقہ ہے ہر جمرے پر جب کوئی جا رہا ہے یا واپس آیا ہے پھر اسی طرح عید کے مواقع ہیں پھر اس طرح بچے کی پیدائش ہے جب کوئی ملک یا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے یا جوب چھوڑ کے جا رہا ہے یا پہلی تنخواہ ملنے پر خاندان والوں کے لیے توفہ خریدے جا رہے ہیں اب مزید ماشاءاللہ والنٹائنز دے بھی شامل ہو گیا نیو یئر شامل ہو گیا بسند بسند پہ کار دیے جا رہے ہیں یہ بسند کے جوڑے پیلی چوڑیاں پیلے کپڑے پیلا سب کچھ سات کائٹس بھی پھر مدرز دے ہے فادرز دے ہے گرینڈ پیرنٹس دے ہے برز دے ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مواقعے پہ توفہ نہیں دیا جا سکتا یعنی کیا ان مواقعے کو جو میں نے ذکر کیا ہے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان مواقعے پہ توفہ دینا حرام ہے یا منع ہے یہ نہیں ہے مقصد ان میں سے کچھ مواقعے درست نہیں ہیں مثلاً بسند کا توفہ یا والنٹائن کا یعنی جو بھی غیر اسلامی اوکیئن ہیں یا نون اسلامی اوکیئنز ہیں ان کو تو آپ سیلیبریٹ نہیں کریں لیکن باقی جو مواقعے ہیں چھوٹے موٹے اس میں جسے اگر کسی بچے کا قرآن پاک شروع ہوا ہے تو آپ اس بچے کو اس موقع پر کچھ دیتے ہیں تو اس سے اس کو ایک خوشی کی فیلنگ آئے گی اور وہ سمجھے گا کہ میں ایک اچھا کام شروع کر رہا ہوں یا پاس ہونے پر یعنی اگر آپ پڑھائی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ توفہ کے مستحق ہیں یعنی محنت کرنے کے بعد بحض اس لیے نہیں کہ آپ آج دس سال کے ہوگے ہیں اور آج آپ بیس سال کے ہوگے ہیں تو اس پر آپ کو توفہ دیا جائے یہ کوئی اوکیئن نہیں تھا اس میں آپ کو کیا کمال ہے یہ تو اللہ نے آپ کو کر دیا دس سال کا لیکن اگر آپ کچھ محنت کر کے پڑھ کے آئے ہیں یا کوئی اچھے نمبر لائے ہیں تو اس موقع پر آپ آکی ڈیزرور کرتے ہیں دیکھیں لوگوں سے توفہ کی توقع تو کسی بھی موقع بھی نہیں رکھنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو اشراف و نفس ہے یہ درست نہیں ہے یہ ناپسندیدہ ہے کہ مثلاً آپ پاس ہی ہوئے ہیں کسی سکول میں پاس ہوئے ہیں کسی یونسٹی میں آپ نے کوئی اچھی ڈگری لی ہے یا آپ نے قرآن ختم کیا ہے یا کوئی بھی آپ نے کام کیا ہے زندگی میں تو اس میں آپ انتظار میں بیٹھ جائیں کہ اب میں نے یہ کارنامہ کر لیا ہے لوگ توفے لے کر آئیں یہ بات غلط ہے اور یہ بات آپ کی نیت اور آپ کا یہ ارادہ جائے یہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کہ آپ کیوں انتظار میں یعنی توفے کا انتظار کسی بھی شکل میں یہ درست نہیں اچھا یہ کیوں نہیں درست اس کی کیا وجہ ہے یعنی توفے کی توقع رکھنا توفے کا لالچ رکھنا توفے کا انتظار کرنا بچوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک تو خلوص کا انصر نکل جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے توقع زیادہ ہوتی ہے اور کوئی پورا نہیں اترتا اس پر تو آپس میں تعلقات خراب زیادہ ہو جاتے ہیں مثلا اگر بیوی انتظار میں ہے کہ آج میری ویڈنگ انیورسری ہے اور شوہر توفہ لازمی دے گا اور وہ بھول گیا تو اب کیا ہوگا لڑائی ہوگی موڈ آف ہو جائے گا یا اسی طرح بہن بھائیوں سے جو توقع رکھ لی جاتی کہ آج ہمارا فلان خاص دن ہے جو یہ سارے خاص دن عام طور پر ہم نے خود ہی بنائے ہوئے تو اس میں اگر وہ ہمیں یاد نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے ہم دوسروں پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں ہم ایک طرح سے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں کہ ہماری خوشیاں اور غام ان کے ہاتھ میں چلے گئے پھر عام طور پر معاشرے میں ٹرنڈز کیا پائے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ امدہ اور بہترین تحائف ان کو دیے جاتے ہیں جن سے ہمیں کسی قسم کا کوئی فیور لینا ہو یا وہ ہمارا کوئی کام کرتے ہو یعنی معاشرے کے اندر عموماً غریب رشتہ داروں کو کم تر درجے کی چیزیں دی جاتی ہیں لیکن وہ رشتہ دار جو کسی اچھی پوسٹ پر ہو یا جن سے مزید بہتر توفے کی توقع وہاں زیادہ اچھا دیتے ہیں بیٹیوں کے سسرال میں زیادہ اچھی چیزیں جاتی ہیں جبکہ بیٹوں کے سسرال میں بہو کے میکے میں جاتا ہی نہیں ہے وہاں سے تو صرف ڈیمانڈز آتی ہیں جب تک دلہن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی لی شادی نہیں ہوتی تو وہ دلہن کے لیے چیزیں جاتی رہتی ہیں جب وہ آ جاتی ہے تو بس پھر اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکی کے آنے کے بعد اور چیزیں بھی آتی رہنی چاہیے پھر اسی طرح اپنی شادی شدہ بیٹیوں کے گھر تو توفے بھیجتے ہیں لیکن بہو کے ہاں عام طور پر کوئی توفہ نہیں جاتا یعنی عموماً ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے گھر میں وہ کس کے لیے جا رہی ہے بیٹی کے لیے جا رہی ہے حتیٰ کہ بعض وقت بہووں کے بھی حق مار کے ان سے بھی لے دے کے ان کا حق بھی چین چنا کے سب بیٹیوں کی طرف جا رہا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے اور اس میں بعض وقت آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک ساس ہے اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ بیٹیوں کی زیادہ طرف داری کرتی ہے اور بہو کو وہ اگنور کرتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا بیٹی تو اپنے گھر میں ہے وہ تو بیٹی ہے اپنے گھر والی ہے اس پہ تو کوئی لائیبلیٹی نہیں ہے اپنے پیرنٹس کی لیکن اس کے برعکس بہو جو آپ کے گھر میں آ چکی ہے وہ آپ کی بیٹی کی جگہ ہے آپ اسے اگنور کر رہے ہیں جبکہ آپ کے جو فائدے ہیں یا آپ کی جو خیرخواہی اب اس کے ساتھ وابستہ ہے تو بعض وقت ہم ناسمجی میں نادانی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں بہت ناراضگیوں چپکلشیں ہوتی ہیں مثلاً اگر آپ نے بہو کے حصے کی چیز اس بیٹی کو بجوا دی اس کو تو آپ نے خوش کر دیا دور بیٹھے اور جو بہو گھر میں ہے اس کا جب آپ نے حق چھینا یا حق مارا تو وہ ایک ناراضگی اور لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو گئی تو اس سے کس قدر پریشانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا ایک شخص نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ توفہ دینا چاہا تو ماں نے بیچ میں انٹرفیر کیا کہ یا تو سارے بچوں کو دو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر تو انہوں نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے وہی بات کہی کہ تم ایک بچے کو نہیں دے سکتے تمہیں پھر سب کو دینا ہوگا لیکن عموماً ہم اس انصاف کو بھول جاتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کے آپس میں تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں جس بچے کو زیادہ اہمیت ملتی ہے باقی اس سے جالس ہو جاتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے لڑائی جھگڑے پساد شروع ہو جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں جتنے بھی خاندانی تعلقات کی خرابیاں ہیں آپس میں بدگمانیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے دل اچھے نہیں ہے اس میں ایسی ہی نائنصافیاں ہیں کیونکہ عدل کے بغیر کہیں بھی خوشی نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح جب توفے واپس کیے جاتے ہیں یعنی بدلے میں دیے جاتے ہیں تو عموماً وہ ناب تول کے برابر کر کے ہی دیے جاتے ہیں کہ سو روپیہ دیا تھا ہماری شادی میں سو ہی دینا باز کہتے ہیں کہ اس سو کیوں دی اب تو روپیہ ڈیوالیویٹ ہو گیا ہے آپ تو ایک سو بیس ہونے چاہیئے تھے لوگ آج سے بیس سال پہلے دیا تھا تو ابھی بھی سو ہی واپس لوٹ رہا ہے اور اس پر ناراض ہیں اب وہ توفہ جو خوشی کا سبب تھا وہ مشکت کا بن گیا وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو دوسرے ناراض ہوتے ہیں کہ تم ریٹ خراب کر رہے ہو تمہارے زیادہ دینے سے ہمیں بھی زیادہ دینا پڑے گا اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے جیسے حکم ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی توفہ دے تو تم بھی واپس دو تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے سو روپیہ دیا ہے تو تم اس کو سو روپیہ دو کسی بھی اور شکل میں ہو سکتا ہے اور اس میں اصل چیز یہ کاؤنٹ نہیں کرتی کہ مالی اعتبار سے یا اس کی جو ویلیو ہے روپیہ پیسے میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ کون کیا دینے کے لائق ہے اور جس کو جو میسر ہوگا ہر کوئی اپنی استطاعت اور توفیق اور محبت کے مطابق کام کرے گا کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی چیز آ گئی تو اب جب تک وہ واپس نہیں جائے گی وہ ایک بوجھ سر پہ بنا رہے گا تب وہ توفہ محبت کی بجائے کیا بن گیا مسیبت کا سبب ہو گیا اسی لئے لوگ بعض وقت لے کر الٹے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس وقت ہی کرز چکائیں وہ توفہ نہیں کرز بن جاتا ہے تو توفہ دینا کرز کے برابر نہ ہو اصل مشکل پتہ کیا ہے جب ہم مقابلے پہ آکے توفہ دیتے اس نے یہ دیا تو مجھے یہ دینا ہے اور اس موقع پہ ہر صورت دینا ہے خواہ نہیں ہے تو کرزہ اٹھا کے دینا ہے یہ بات غلط ہے لیکن اگر آپ کے پاس توفیق ہے اور آپ کسی کی خوشی پہ شریک ہو رہے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ نے کچھ دے دیا تو اس کو آپ اس رسم کے طور پر کیوں لے رہے ہیں یعنی ایک موقع کی مناسبت ہے آپ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہیں دیں فرض کے درجے میں نہیں ہے لازم کے درجے میں نہیں ہے جو دے سکتا ہے ٹھیک ہے جو نہیں دے سکتا اصل چیز تو اس نفس کی اصلاح ہے اس طرح تو اگر آپ ہر ایک کو یہ کہہ کے واپس کرنے لگے نہیں یہ تو اس رسم میں ہے یہ اس رسم میں ہے تو مجھے بتائیے پھر توفیق کا موقع رہے کون سا جاتا ہے جائز موقع بتا دیجئے عید کے موقع پر بھی توفہ رسم بن گیا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی رسم ہے یہ بھی رسم یہ بھی رسم سب رسمیں بنا کے سب پہ کروس پھیر دیں اور سارا لین دن معاشرے کا ختم کر دیں کیا یہ اسلام ہے یہ اسلام کی روح ہے نہیں ہے یہ زیادتی ہوگی اور دین کا ایک بھنڈا تصور پیش کرنا ہوگا اس معاملے میں اسراف سے بچیں خضول چیزوں سے بچیں اور حج کر کے آنے والے یہ جانے والے ایکسپیکٹ نہ کریں توقع نہ رکھیں اشراف و نفس نہ ہو توفہ دینے والے کو بھی اتنی ہی محبت سے ملے جتنی نہ دینے والے کو اور نہ دینے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے ملے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے جتنا توفہ لانے والے کو آپ مل رہے ہیں یہ نہیں کہ جو توفہ لے کر آیا اس سے تو آپ بہت محبت سے ملے اور جو توفہ نہیں لایا اس کو آپ اگنور کر دیں کہ یہ لے کر کے آیا ہے یہ غلط ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے لین دین کے اوپر پابندیاں لگا کے اصلاح نہیں ہوگی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کھلا سکتا تو آپ توقع نہیں رکھیں دوسرے کی حیثیت یا مجبوری یا ضرورت کو سمجھیں اگر آپ کو پتا ہے وہ کرزہ لے کے کھانا پکا کے آپ کو کھلا رہے تو آپ کی ہمت کیسے ہے وہاں سے لکمہ اٹھانے کی کتنے بے حص ہیں آپ کہ آپ دوسرے کے سر پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں جو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا جس کے پاس اپنے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کھانا نہیں ہے آپ اس کے سر پہ جا کے سوار ہو گئے ہیں موت پہ شادی پہ کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیں اس رویہ کے اصلاح کی ضرورت ہے تو جب تک لوگوں کی نفس کی اصلاح نہیں ہوگی ان کے رویہوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو محض یہ کہنا کہ یہ اس رسم کا توڑ رہے ہیں رسمیں ایسے نہیں ٹوٹیں گی اس سے اختلافات اور دین والوں کا ایک برا نمونہ سامنے آتا ہے یعنی اسلام نے آپ کو اس معاملے میں آزادی دی ہے یہ نہیں کہا کہ آپ اس 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 موقع پر کہ ایک لسٹ بنا کر آپ کو دے دی ہو کہ ان تمام مواقع پر آپ کو توفہ لازمی دینا پڑے گا کوئی قید نہیں کوئی پابندی نہیں اور اسی طرح کوئی ایسی لسٹ بھی نہیں دی گئی کہ ان مواقع پر توفہ دینا جب وہ رسم ہے یہ کوئی نہ دے یہ بھی نہیں کہا گیا ہمیں نہ اوقات کا پابند کیا گیا ہے نہ مواقع کا پابند کیا گیا ہے ہم اپنے حالات کو دیکھیں گے توفیق میں ہوگی جس چیز کو دوسرے کے لیے خوشی کی نظر سے دیکھیں گے کیونکہ توفہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی توانے کہ دوسرے کو خوش کرنا یا نہیں میرے خیال میں سب سے بڑی چیز تو اس میں یہی آتی ہے کہ مجھے کوئی معافضہ نہیں چاہیے یہ میں تمہاری خوشی کے لیے کر رہا ہوں خوشیاں بانٹنا ہے توفہ دینا کیا ہے دراصل خوشی بانٹنا وہ خواہ ایک مسکراہتی کیوں نہ ہو لیکن ہم پھر انتہائی رویوں پہ جا پہنچتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور بس یہ ساری چیزیں بہت گہری تربیت سے تعلق رکھتی ہیں ایک مجلس میں تو یہ سب ہو نہیں سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے ہر وقت ہر موقع پر ایسا کرنا ممکن نہیں لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا کہ اپنے لیے کچھ اور اور دوسروں کے لیے کچھ اور ڈبل سٹینڈرز اختیار کرنا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی چیز خرید نہیں ہو تو کسی اور برانڈ کی خریدیں گے اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور خریدیں گے اسی لیے بازار میں کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ دکاندار بقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے لینا ہے یا دینے دلانے کے لیے کون سا دکھائیں کپڑا آپ کو یعنی ایک جانی پہچانی چیز ہو گئی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور خریدتے ہیں اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور لیتے ہیں جب کوئی بھی ردی بیکار چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا منع کرے تو کیا کہتے ہیں دینے دلانے کے لیے سوچا سستے میں کچھ لے لیں سیل میں کچھ لے لیں یا یہ کہ جو چیز اپنی نظروں سے اتر جائے یا جو اپنے کام کی نہ ہو یا جو بیکار ہو تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اس سے بھی اس توفے کا جو اصل مقصد اور روح ہے وہ ختم ہو جاتی وہ چلی جاتی ٹھیک ہے آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز برابری کی سب کے لیے لیں لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا درست نہیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون تم نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو یا اس میں سے جو تم پسند کرتے تو ممہ سے کیا پتا چلتا کہ سارا نہیں وہ لیکن کچھ اس میں سے بھی یعنی کبھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جیسی چیز لے لیں کبھی آپ اپنے سے بھی زیادہ اچھی چیز لے لیں اور کبھی آپ کم بھی لے لیں کہ اس وقت میں افورڈ نہیں کر سکتی اس سے زیادہ قدرتی سی بات کہ جس سے آپ کا تعلق زیادہ ہو جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو ہمیشہ دل چاہتا ہے اس کو اپنے جیسی کے اپنے سے بھی بڑھ کے چیز دیں لیکن بعض لوگوں کا حق ہوتا ہے یہ نہیں کہ سسرالی رشتداروں کو دیں تو گھٹیا چیزیں اور اپنے جو اپنے عزیزوں کو جا رہا ہے وہ بڑھیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کس لیے دینے کس سے جواب چاہیے اللہ سے حجر چاہیے تو اس سے کیا فرق پڑتا وہ کس کے پاس جا رہا ہے کیا وہ آپ کو کوئی فائدہ دیں گے قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے آپ کا ساتھ دیں گے جن کی خاطر بعض وقت ہم دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں ڈرنڈی مارتے ہیں وہ خیامت کے دن میں پہچھانے گے بھی نہیں تو فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اور جو بھی زکاة تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو فَأُلَائِكَهُمُ الْمُدْعِفُونَ تو یہی لوگ دراصل مال بڑھاتے ہیں یہی مال میں اضافہ کرنے والے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زکاة مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور ربا مال گھٹانے کا سبب بنتا ہے زکاة سے کس طرح مال بڑھتا ہے تھوڑی دیر کیلئے آپ سوچئے کہ آپ اپنے مال میں سے جو پیسہ نکال کے کسی اور کو دے دیتے ہیں اس شخص کے پاس جب وہ پیسہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے مارکیٹ ملاتا ہے پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے پیسہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا اس سے کاروبار فروغ پاتا ہے خرید میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی مارکیٹ فلرش کرتی اتنی ہی پرادکٹ زیادہ بنتی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس مال بڑھے گا خوشحالی نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاة کا نظام قائم کیا تھا اس کا اثر چند ہی سالوں میں لوگوں کو نظر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دور میں ہی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو گیا تھا لوگ اپنا صدقہ لے کر پھرا کرتے تھے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں ایک سال آپ نے زکاة نکالی آپ نے لوگوں کو دی دوسرے سال تیسرے سال اب زکاة لینے والے بھی اس اماؤنٹ سے پھر آگے بزنس کر رہے ہیں کام میں لارہے ہیں ملک میں جابز کے یا کاروبار کے نئے نئے مواقع نکل رہے ہیں پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا ہر طرف خوشحالی آ جائے گی لیکن جب سودھ ہوتا ہے تو سب سے پیسہ لے کر ایک جگہ کٹھا کر لیے گا اور وہ کٹھا کر کے کہیں اور ایسی جگہ چلا گیا اور آپ خالی ہاتھ بیٹھیں اس لئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ربا سے مال نہیں بڑھتا جس ملک میں یہ جس جگہ پر سودھ کا لیندن ہو وہاں پر اضافہ نہیں ہوگا اس کے برعکس جہاں زکاة کا لیندن ہو وہاں مال بڑھے گا دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں جب ایک لکمہ بھی خرچ کرتے ہیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک لکمہ کتنا بن جاتا ہے جبل احد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نشو نما دیتا ہے ایک روپیہ خرچ کیا ہوا سات سو روپیہ بن جاتا ہے اللہ کے ہاں عجر و ثواب کے اعتبار سے تو جو زکاة دینے والے ہیں وہی دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں کیونکہ جس مال سے زکاة نکلتی ہے وہ مال بابرکت ہو جاتا ہے اور جس مال سے زکاة نہیں نکلتی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس مال کی زکاة اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی یعنی اس سے اس مال میں بھی نقصان ہوتا ہے اپنی ذات میں کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے گھر میں کوئی ایسی مسئبت آ سکتی ہے پیسے کی بربادی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے تو جس مال سے زکاة نکلتی رہتی ہے اس مال میں انڈیریکٹلی اضافہ ہوتا رہتا ہے برکت ہوتی ہے اللہ کے ہاں عجر بڑھتا ہے تو کتنے فائدے ہو گئے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے جبکہ سود کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی شدید ترین نقصان زکاة کی ایک اور ڈیفنیشن پتہ چلتی ہے کہ زکاة وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لئے دیا جاتا ہے تُرِدُونَ وَجْهَ اللَّهُ تو مال خرچ کرنے کے پیچھے اصل روح کیا ہے اصل مقصود کیا ہے آپ دے کے کیا لینا چاہتے ہیں سوچیں پوچھیں اپنے آپ سے اپنا مال خرچ کر کے خواہ زکاة کی شکل میں ہو خواہ صدقے کی شکل میں خواہ حدیعہ کی شکل میں توفے کی شکل میں کسی بھی شکل میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں حَلْ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهُ کیا آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَجْهَ اللَّهُ آؤ اللہ کے راستے میں اپنا مال دو تاکہ تم کو کیا ملے وَجْهَ اللَّهُ اللہ کی محبت مل جائے اللہ کی رضا مل جائے اللہ کی توجہ مل جائے اللہ کی رحمت آ جائے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جذبے اور اس سپیرٹ کے ساتھ مال دیتے ہیں کسی کو جو دیتے ہیں خواہ وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دے رہے ہو خواہ وہ کسی رشتے دار کو دے رہے ہو خواہ وہ کسی اجنبی پر خرچ کر رہے ہو کیا واقعی ہمارے پیچھے نیت یہی ہوتی ہے تُرِیدونَ وَجْهَ اللَّهُ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تمنا کی یہ چاہا کہ اللہ مجھے کچھ مال مل جائے تو میں اس سے آپ کی رضا حاصل کرنے کے آپ کی محبت آپ کی رحمت پانے کا کوئی کام کر سکوں ایک ہی سوچ سوچتے ہیں مال مل جائے تو یہ مسئلہ حال ہو جائے مال پاس آ جائے تو وہ فلان چیز خرید لوں اور بس لیکن یہاں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاطٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهُ ایسا دینے والے کبھی کسی پہ احسان نہیں جتا سکتے کبھی دے کے ان سے معافضے کا سوچ بھی نہیں سکتے کبھی سلح نہیں چاہیں گے کبھی اس کو بڑھانے کا نہیں سوچیں گے کہ تھوڑا دے کے زیادہ نکلوائیں وہ ایسی گھٹیا اور حکیر سوچ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ تو بہت بڑا سلح چاہتے ہیں دیا ہے اس سے یہ کچھ بھی مجھ سے بدلہ نہیں چاہتا تو آپ کی دل میں اس انسان کے لیے کیا جذبات ہوں گے اور اس کے برعکس اگر آپ کو یہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ دوسرے نے آپ کو توفہ کس غرض اور کس مقصد اور کس مفاد کے لیے دیا ہے یعنی اس لالچ میں دیا ہے کہ آپ اس کو زیادہ دیں واپس تو اس توفے کو لے کے آپ کا حال کیا ہوگا کیا آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو تو جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس وقت کیوں چاہتے ہیں اس وقت آپ کے دل میں ایسی بات کیوں آتی ہے اگر آئے تو اپنے آپ کو کوسے اور ملامت کریں کہ مجھے اس لیے نہیں دینا کسی کو کہ اس سے میں کچھ زیادہ نکلواؤں یا کوئی مطلب نکلواؤں یا کوئی غرص پوری کراؤں مجھے تو دینا ہے ایک بہت بڑی چیز کے لیے میرا مطلب تو کچھ اور ہے میرا مقصود تو کچھ اور ہے مجھے تو ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز چاہیے اور وہ کیا ہے اللہ پاک میری طرح متوجہ ہو جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ اسپرٹ کے ساتھ آپ توفہ دیں یا صدقہ دیں یا زکاة دیں اور پھر اس کا اپنی زندگی میں اثر دیکھیں سکون ہی سکون خوشی ہی خوشی ایک انڈلیس جوائے ہے اس سوچ میں اور آگے کیا آتا ہے سورت الدہر میں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم نہ تو تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں یعنی کسی کو دے کر اس بات کا بھی انتظار نہ کریں کہ کوئی اس کو اکنالج کرے نیکی کر سمندر میں ڈال دریاء تو اپنے ملک میں بہتا نہ ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کہیں نکل آئے تو سمندر کی لہریں تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں چیز کو یعنی یہ جو لین دین ہے یہ تو معاشرے کا ایک حصہ ہے آپ اس سے نکل نہیں سکتے جس چیز کی اصلاح چاہتا ہے اسلام وہ سپیرٹ ہے کہ جس کو آپ تبدیل کر لیں تو وہی لین دین واقعی خوشیوں کا لین دین ہو جائے آپ کو پتہ ہے وہ حدیث کی جس میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْدَبْ عَلَيْ اللہ سے مانگنا تو مزید اللہ کی محبت کو جنم دیتا ہے لیکن بندوں سے مانگنا اور بندوں سے توقع رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں دیکھیں نا یہ بھی تو اللہ کی محبت اور ہمدردی ہے ہمارے لئے کہ ان سے مت مانگو جو دے نہیں سکتے ان سے مت توقع رکھو کہ جن سے توقع رکھ کے ٹوٹ جائے گی اور تم ہی پریشان ہوگے اس ہستی سے لو سب کچھ جو دے بھی سکتی ہے اِنہوے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی غلامی اور سب کی محتاجی سے نکال لیتے ہیں کیوں توقع رکھتے ہیں تم نے اسے دیا کچھ نہیں ملا تمہیں واپس بلکل ناراض نہ ہو غمگین نہ ہو دکھ نہ کرو میں جو ہوں دینے والا میری خاطر دو میں بدلہ دوں گا اس سے کیوں توقع رکھتے ہو وہ تو محتاج ہے بچارہ وہ تو خود ضرورت مند ہے وہ تو بھولنے والا ہے وہ تو ناقدرہ ہے وہ تو ناشکرہ ہے وہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا تمہارا کہاں سے کرے گا تو جب انسان اپنی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے لگا لیتا ہے تو وہ خوشی دل میں سما جاتی ہے کہ انسان بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اور آپ جتنا جتنا انسانوں سے توقع رکھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ غموں میں بندتے چلے جاتے ہیں وَآخِرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِنِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ